بلکم ڈو میشیلن ای بی روکس ٹیمز تم آپ لوگوں کے لئے آگئے ہیں بھائیو میچ کور کرنے اور آپ لوگوں کو ٹیم دینے بھائیو اور بات کریں یہ میچ کے لئے دیکھا ڈیڑھ گھنٹے بعد بات کریں اس کی فائنل ٹیم آپ کو لائن اپس کے بعد کام ملے گی لائن اپس کے بعد آپ کو اس کی فائنل ٹیم ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے ای بی روکس ٹیم 11 ٹیمز فٹا فٹا کر اس پر جڑو اور ادھر آپ پاس سکتے ہو ہنڈر پرسن ویننگ ڈیم ہر میچ کی انٹ جیت سکتے ہو کچھ ایسے بھائیو کچھ دنوں سے میں آپ کو بتا دوں آؤٹ آف سٹیشن تھا تو آج ہی جان پہ میں رہتا ہوں ادھر آیا ہوں اور اب دوبارہ سے وہی خطرناک جیسے کہ آپ جیتتے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے تین چار دن پہلے تو آل میچ جیسے کہ میں ٹیم دیتا تھا پتا ہی تھا کہ آپ میں آکھ بند کر کے انویسمنٹ کر لیتے تھے تو یہ دو چار دن سے تھوڑی پرابلم ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے میں باہر تھا تو زیادہ اپنے ڈکشن میں دھیان نہیں دے با رہا تھا لیکن اب میں گھر آ چکا ہوں تو ٹیم جبردستانی شروع ہو جائے گی اگلے میچ سے اور بات کرتے ہیں وکٹ کیپر کی تو یہاں سے بات سلوں گا و اکتر کو و اکتر کو تو آپ جانتے ہی ہو کیونکہ یہ بندہ روچ کے تین میچ کھیلتا ہے کیونکہ ان کی ٹیم کے روچ کے دو یا تین میچ ہوتے ہیں تو اس نے مطلب آپ کو کیا بولو پچھلے تین میچز میں اچھا پرفارم کر رہا ہے اگر آپ دیکھا جائے دو میں اچھا نہیں کر رہا لیکن ایون بہت بڑی ہے اس میں خاصیت آپ کو کیا ملتی ہے بھائیوں دکھنے میں آپ کو لگ رہا کہ وکٹ کیپر ہے ایسا ہے ویسا ہے بھائیوں ایک تو بھائیوں بیٹنگ میں یہ ہے میڈل آرڈر بیٹسمن اور اگر آپ اس کی بیٹنگ کارڈ دو کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس کی بیٹنگ آپ آئے گی کیونکہ اتنی زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے مجھے نہیں لگتا اس کی باری آئے گی اور و اکتر کے اگر بھائی چنس باری آ بھی جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں بیٹنگ میں بہت سوائیوں ہیں اور بولنگ کی تو اس کا جواب بھی نہیں ملہب ایک آدھی وکڑ اپنے ہاتھ کرتا ہی ہے بات کرو ایٹسمن کی تو ام کھان اپنے ٹیم سے اوپننیگ آتا ہے اوپننیگ نہ آئے تو کئی بار لےٹ آجاتا ہے لیکن اس کی بولنگ پلس بیٹنگ بہت اچھی ہے اس کو ایک ہی آور ملتا ہے بولنگ کا ایک منیمم ایک آور ایک ہی ملتا ہے ماکسیمم دو مل گئے تو مل گئے ویسے ایک ملتا ہے آور اس کو بولنگ کا اور ساتھی ساتھ بے بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے اور اگر بیٹنگ میں خ propaganda کرے چھتیس رن پلس ون وکٹ اور ایکچولی پچھلے میچ میں ہو گئی کچھ پرابلم کیونکہ مجھے میں آپ سے فیر کچھ بولنا چاہتا ہوں میں ایک بار سن لو ایک بار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایموسین بھی بڑھی ہے پلیز مجھے ٹیم دینے کے دس منٹ پہلے میسیج مت کرا کرو ابھی میرے سے پیچھے اتنی غلط ٹیم سینڈ ہو گئی ہے کیونکہ ایک بندے نے مجھے اپنی ٹیم سینڈ کری اور وہ میری سیو ہو گئی جا کے فوٹوز میں تو جب میں سینڈ کرنے لگا مجھے پتہ نہیں چاہا اور وہ والی فوٹوز سینڈ ہو گئی اور لوگ ہار گئے تو میں آپ کو یہی بولوں گا ہاتھ جوڑ کے کی اس بندے کے کارنے میرے سارے میمبر ہارے ہیں اور میں بھی میں تو نہیں سلو کیونکہ میری تو صحیح ٹیم لگی تھی لیکن بھائیوں اس نے اس بندے نے سب کو ہروا ہے تو ایسے میں اپنے گروپ میں نہیں لوں گا اس لئے میں بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے پانچ منٹ پہلے میچ سے کوئی میسیج مت کرا کرو میں تیم سینڈ کرنے ہوتی ہے آپ فوٹوز مت بھیجا کرو جو ٹیم ہوتی ہے فائنل ہوتی ہے یہاں سے بات کرو گول لاؤنڈر کی تو منگلہ کے ساتھ جا رہا ہوں ٹاپ کا پلیئر بھائیوں اوپننگ آتا ہے اس کو آؤٹ کرنے کے لیے طاقت چاہیے اور وہ کسی گھندر نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں بہت ایون مالب اگر یہ پندرہ میچ کھیلے گا تو بس یہ بارہ بار آؤٹ بارہ بار بھی آؤٹ نہیں ہوگا اتمنہ زبردست پلیئر ہے جی سنگھ کی بات کروں جی سنگھ اپنی ٹیم سے اوپننگ کرتا ہے اور اپنی ٹیم سے اوپننگ کے ساتھ ساتھ بولنگ بھی دو اوبر ملتے ہیں اور اچھا کھیل لیتا ہے آخر سے بات کروں کے سنگھ کے سنگھ کی میں بانتا ہوں اس کی بیٹنگ کا کوئی کچھ مطلب ہی نہیں ہے اس پلیئر کا یہ بولنگ کرتا ہے نہ آج تک بھائیوں تین میچز میں وکڑ لے کے بھائی ہے اور نہ ہی بھائیوں نہ اس کو بیٹنگ آتی ہے اچھی کرنا کرنی تو اس کو نیچے ڈال دیا اور بیٹنگ ویسے اچھی کرتا ہے بھیجو کے نہیں تو پلیئر کا کیسے بتا چلے گا بھائیوں پلیئر تو اچھا ہے ورنہ چار سو تریپن پوائنٹ تین میچز میں نہیں تین میچز میں گندہ گندہ پرفرم کرنے کے بعد بھی اتنے اچھے پوائنٹ ہے تو اس کو آگے اوپر لائیں تو کیسنگ بہت اچھا کر سکتا ہے آگے بات کروں بولر کی تو آر کمار آر کمار ایون بہت بڑی ہے بولر آپ کو بتا ہے ایک آدھی وکڑ لے کے جاتا ہے بیٹسمن بھی کافی بڑی ہے ایس کمار کی بات کروں بھائیو دو کمار ہیں یہاں پہ ایس کمار اتنا کنفیوز ہو گئے کہ پچھلی بار پلیئر کی غلط مرد چل لیے لیکن اس بار آپ کو کنفیوزن نہیں ہوگی آپ نے دونوں لے لینے ہے کوئی ٹینشن نہیں دونوں ایس کمار لینے ہے اب آپ نے اور آہ سے بات کروں و علی و علی واکر علی ایک آدھی وکڑ ہر میچ میں لے کے جاتا ہے اور آگے سے بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن کی کیپٹن میں رہنے والا ہے ایم گنس ایکرن اور وائس کیپٹن میں رہنے والا ہے جی سنگ دو جی سنگ ہے دھیان رکھنا کونسا جی سنگ میں نے لیا یہ میری ٹیم ہے اور اگر آپ کو ایک بات بولوں آپ ہمیشہ جب ٹیم بناتے ہو نا تو اوور کونسے ڈلنے آپ کو بتا دوں یہ ڈالے گا آج کے میچ میں اوور دو اوور بولنگ کے جی سنگ دو اوور بولنگ دو اوور کے سنگ شاید ایک اوور اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ایک یا دو دو اوور ڈال سکتا ہے اور ایک بھی نہیں ڈالے گا ایک بھی شاید ان دونوں میں سے کوئی میرے کو کنفرم نہیں ہے کون اوور ڈالے گا اس لیے میں نے دونوں کو لے لیا ہے اور اب بات کرتے ہیں آگے سے دیکھو ہمارے ایک میچ میں دو دو اگر ہمیں اوور والے بولر مل رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ ٹیم تو کنفرم وکٹے لے گی اور اگر ہم اس سائیڈ آجاتے ہیں ایم حسین دو اوور بولر ایم خان یہ اس کو دو اوور نہیں ملتے اس کو ون اوور جی سنگ ٹو اوور وولی ٹو اوور آر کمار ٹو اوور ایک طرح آپ نے دونوں سائیڈ کے نائن نائن اوور کے بولر لے لی ہیں بھائیوں اگر کچھ اوپر نیچے نہیں ہوتا تو ہنڈر پرسنٹ جی جاؤ گے ملتے ہیں بھائی ویڈیو اگلے میچ کے پر ایڈکشن کے ساتھ ابھی کے لئے بھائی فرنڈز آپ کا دن شوبرے